بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے ٹھیک ٹھاگ ہوں گے آج میں آپ کی حضور میں حاضر ہوں ایک نئی کوکنگ ریسپی کے ساتھ میں بنانے جاری ہوں کلیجی جو کہ میرے پاس اس ٹائم موجود ہے تقریباً ہاف کیجی کے قریب بیف کی اور سب سے اہم اور مزے کی بات جی ہے میں آپ کو بتاتی جاؤں ہوں کہ میں جو کلیجی بنانا سے کھا رہی ہوں اس میں آپ کو سب سے جو مزے دار سی چیز ہے کہ وہ جب بھی آپ کلیجی بناتے ہیں تو وہ موسٹلی جو لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے کہ وہ ہارڈ ہو جاتی ہے بہت زیادہ اور اس کو صحیح سے وہ صاف بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک عجیب سی جو سمیل ہے گوشت کی جو ہوتی ہے وہ آ رہی ہوتی ہے تو آج ان تمام ٹپس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ آپ نے کلیجی کو جو مزے دار نرم کیسے بنانا ہے اور اس کی جو سمیل ہے جو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی گوشت کی تو وہ کیسے اس کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کلیجی کا ایک بڑا سا پیس لے لیں اور اس کو آپ نے بلکل بھی دھونا نہیں ہے دھونا اس لیے نہیں ہے کہ دھونے کے لیے اس کو آپ نے سب سے پہلے ایک چمچ لیسن ادھر کا پیس لینا ہے وہ لے کے انہیں تو آپ اچھے سے اس کو آپ نے اس سے بس لگا دینا اس کو دیکھیں اس سے لگا کے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اب اچھے سے ٹیپ وارٹر کے ساتھ اس کو واش کر دینا ہے اب دیکھیں اس کو کھلے سے پانی کے ساتھ اس کو اچھے سے واش کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ہے ہماری کلیجی جی ہے بہت اچھے سے واش ہوگی ہے اور اس کو ہم نے سٹینل میں رکھ دیا ہے تو اب آتے ہم اس کے انگریڈنٹس کی طرف تو سب سے پہلے جو ہمیں یہ دیکھیں انگریڈنٹس اس کے لیے جو چاہیے ہم نے کھلیجی لیے تو اس کے لیے ہم نے دیکھیں میڈیم سائز کی پیاس جو ہے اس کو ہم نے سلائس نہیں کیا کٹنگ نہیں کی بلکہ اس کو چوب کر لیا اچھے سے آپ اس کو گریٹ کر لیں پیاس کو یہ ہم نے لے لیا میڈیم سائز کی اور جو ٹو ٹیبل سپین ہم نے اس میں لے سن ادر کا پیسٹ پلاس ہری مرچے جو ہم نے دو اس میں ساتھ ہی پیس لیتی وہ ہیں تمارٹر آپ دو سائز کے بڑے سائز کے لے لیں اگر آپ کے پاس بڑے ہیں اگر چھوٹے سائز ہیں تو وہ تین عدد آپ لے لیں سے چوب کر لیں اور ہری مرچے ہیں جو ہیں وہ دو سے تین عدد آپ لے لیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں یہ تو ہمارے پاس تھے فریش مسالے جس کے اندر جائیں گے اب ہم آتے ہیں ڈائے مسالوں کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ کھلیجی ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے جو ڈرین کر لی تھا پانی اس کا اب ہم اس کو پینی نیشن کی طرف جاتے ہیں یہ تقریبا میرے پاس ایک کپ کے قریب دہی ہے جو میں نے اس کو اچھی سے بیٹ کر لیا ہے تو اب ہم یہ ڈالیں گے تقریبا ہاف کپ کے قریب اس میں دہی اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ڈائے مسالے میرے پاس ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے اور ون ٹی بل سپون لال مرچ ہاف کپ کے قریبے ہاف کپ کے قریبے ہاف کپ کے قریبے ہاف کپ کے قریبے ہالی ہے اور اس کے لائے ہیرہ پاوردر میرے پاس ختم ہو چکا ہے تو آپ نے وہ ڈالنا ہے اس میں تقریباً نہیں جی نکل ہی آیا ہے ایک چمچ کے قریب یہ یہ تو ہم اس کو مرینیٹ کر دیتے ہیں نکس کر دیں اچھے اس کو اس طریقے سے جب آپ کلیجی کو بنائیں گے تو بہت ہی مزے کی بہت ہی یمی اور بہت سوفٹ آپ کی کلیجی بنیں گے ہارڈ نہیں ہوگی بلکل بھی اس کو یہ لگانے کے بعد ہم اس میں جو لیسن اندرہ کوٹ کے ہم نے رکھا ہوا تھا یہ ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں اور اچھے اس کو مکس کر دیں گے اور ایک چیز آپ لوگ نے نوٹ کی ہوگی کہ میں نے وہ ایڈ نہیں کیا اور وہ کی انٹریٹنٹ ہے جو کسی بھی کھانے کا ہوتا ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں نمک سالٹ کی بات کر رہی ہوں وہ میں نے کیوں نہیں ایڈ کیا وہ اس لئے نہیں ایڈ کیا نہیں بلکل ابھی نہیں بتاؤں گی جب میں ایڈ کرنے لگوں گی تب بتاؤں گی کہ میں نے کیوں نہیں ایڈ کیا تھا شروع میں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لی اب تقریباً اس کو آدھا گھنٹے کے لیے مرینیشن ٹائم ہے اس کا مرینیٹ کرنے کے لیے اس کو آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مسالہ ایک ریجی کے لیے وہ ہم تیار کرتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے آدھا گھنٹے کے بعد اس میں لائے رخمانہ یہ دیکھیں پیاز ہماری فرائے ہو گئی ہے گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب اس میں تمائٹر ایٹ کر دیں اس پر اچھے سے بھوند لینا ہے اب اس پر اچھے سے بھوند لینا ہے اب یہ تمائٹر ہمارے فرائے ہو گئے اب اس میں مرینیٹ کی ہوئی کے لیے جی ایٹ کر دیں مرینیٹ کی ہوئی بھوند لینا ہے اس میں مرینیٹ کی ہوئی اب ہم نے اس کو اسی دہی کے پانی میں فرائی کرنا ہے جیسے یہ پانی ہوشت ہوگا تو ساتھ ہماری کلیتی بھی جو ہے وہ دن ہو جائے گی ہم اس کو کور کر دیتے ہیں تاکہ یہ گل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ تو یہ دیکھیں جی 5-7 منٹ گزر چکے ہماری کتے جی تو یہ دیکھیں اب یہ اس کنڈیشن میں آگئی ہے اب ہم جو ہے وہ نمک کرتے ہیں اور نمک اب اسی ہی اب ایڈ کر رہے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ گریوی کم ہے یا آپ نے اسی تاپ سے جائے اور اس ٹائم پہ ہم نے آکے نمک اس لیے ایڈ کیا ہے کہ یہاں پہ کلیجی جو ہے وہ آپ کی بہتی صوف و دوسی بنے گی اگر آپ نمک پہلے سے ایڈ کر لیں گے تو وہ کلیجی جو ہے وہ آپ کی ہارڈ ہو جائے گی تو یہ یہ کی پوائنٹ ہے کلیجی تو صوف پناہنے کا کہ نمک آپ نے اس میں اینڈ میں شامل کرنا ہے تو اب ہی دیکھیں یہ ہم نے نمک اس میں ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ گریوی کم ہے یا آپ نے اس کو تھوڑا سا گریوی زیادہ رکھنی تو اس میں آپ کا پانی بھی ایڈ کر سکیں لیکن میں اس میں گریوی کی میرے لیے تو اتنی اناف ہے تو میں اس میں پانی نہیں ایڈ کر رہی ہوں تو مجھے اس کو دو تین منٹ فرائی کروں گی اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فائنل لوگ کلیجی ہماری دن ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں ماشاءاللہ سے فرائی ہو گئی ہے اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں دبردستی کمال کی بہت ہی مزے کی یمی یمی سی لگ رہی ہے اور خوشپو بھی بہت ہی پیاری آ رہی ہے آپ اس کو ڈرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ کون کونسی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں سردیوں کے حوالے سے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ سے اس ریسپیز ضرور شیئر کروں گی آپ نے ایک لیجی ریسپی جو ہے وہ ضرور ٹرائی کرنی ہے اور یہ چیز کو گرنش کر دیتے ہیں اور دیتی ہے ہماری اور آخر میں خوشپو کے لیے آپ نے اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ گرم مسالہ ضرور ایٹ کر دینا اسے بہت ہی مزے کی جو بینی بینی سی خوشپو آئے گی اور آپ کو مزہ لگے گا جی پتا چلے گا آپ کو کیا چیز تیار کر کے دکھائیے میں آپ کو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویلوگ میں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور ملتے ہیں آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی